اسلام علیکم دوستو گلوکارہ رابی پیزادہ اور ٹک ٹوکر مناحل ملک کی ویڈیو کے بعد ادھکارہ مہوش حیات کی کنتہائی نازیبہ اور غیر اخلاقی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے اور ویڈیو میں مہوش حیات کے ساتھ کونسی معروف شخصیت موجود ہیں ویڈیو میں ہم آگے آپ کو سب بتائیں گے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کسی لڑکی کی ویڈیو لیک کرنے کے دو ہی مطلب ہوتے ہیں یا تو اس لڑکی کو بلیک میل کرنا یا پھر بہت جلد اور فوراں شہرت اور فیم حاصل کرنا بہت سارے کیسز میں لڑکیاں اپنی ویڈیوز خود لیک نہیں کرتی بلکہ ہیڈن کیمرات سے ان کے علم میں لائے بغیر ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور پھر انہیں لیک کر کے لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے جبکہ کچھ کیسز میں لڑکیاں جلدی مشہور ہونے کے لیے اپنی ویڈیوز خود لیک کرتی ہیں لیکن مہوش آیات تو آل ویڈی بہت مشہور عدکارہ ہیں اور تمغہ امتیاز بھی جیت چکی ہیں پھر ان کی ویڈیو کیوں لیک ہوئی دوستو مہوش آیات فلموں میں بولڈ سینز کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں انہوں نے کئی فلموں میں نہایت نامناسب لباس پہن کر آئیٹم نمبرز پر ڈانس کیا ہے لہذا جب حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز دیا تو لوگوں کو بہت غصہ آیا اور لوگوں نے مہوش آیات کو تمغہ امتیاز دینی کی وجہ سے حکومت پاکستان پر شدید تنقید بھی کی لہذا جب سوشل میڈیا پر مہوش آیات کی غیر اخلاقی ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے مہوش آیات پر شدید تنقید کرنی شروع کر دی اور کہا کہ مہوش آیات تو ہے ہی بغیرت فلموں میں بھی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر آئیٹم نمبرز پر ڈانس کرتی ہے لہذا اس نے واقعی میں ایسا کام کیا ہوگا جس سے پورے ملک کا سر شم سے جھک جائے لیکن دوستوں ہم آپ کو مہوش آیات کی لیکھ ہونے والی غیر اخلاقی ویڈیو کی حقیقت بتاتے ہیں یہ ویڈیو فہش فلموں کی ویب سائٹ پر 25 جنوری 2021 کو اپلوڈ کی گئی تھی حیرت انگیز طور پر ویڈیو میں موجود لڑکی کی شکل بلکل مہوش آیات سے ملتی ہے لیکن یہ لڑکی مہوش آیات نہیں ہے اور ویڈیو میں موجود لڑکی کی شکل واضح طور پر نظر نہیں آ رہی اس لیے لڑکا کون ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا مہوش آیات نے بھی ابھی تک اس غیر اخلاقی ویڈیو پر اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے دوستو مہوش آیات سے پہلے گلوکارا رابی پیرزادہ کی غیر اخلاقی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اس کے بعد رابی پیرزادہ نے ہمیشہ کے لیے شو بیز انڈسٹری کو بائی کہتے ہوئے خدا کے بتائے ہوئے سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا تھا دوستو امید ہے آپ کو مہوش آیات کی لیکھ ہونے والی غیر اخلاقی ویڈیو کی اصل حقیقت پتہ چل گئی ہوگی پاکستان شو بیز انڈسٹری اور پاکستانی اداکاروں سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے حمد اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں